اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیلیت سے ہوں گے اور ہمارے بتائیوں نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور دوستو کو ویڈیو شیئر کر کر فائدہ پہنچا رہے ہوں گے تو دوستو آج کا نسخہ ہمارے ان تمام بھائیوں کے لئے اوئل لے کر آیا ہوں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا جو آزہ تنازل ہے وہ پیچھے کو رہتا ہے اور چھوٹا ہو گیا ہے ہاتھ کے استعمال سے یا کسی اور وجہ سے نیچے کو رہتا ہے اور پیچھے کو ہو گیا ہے ٹائٹنیس آڈنیس کی کمی ہے اور پہلے سے باریک ہے اور لمبائی موٹائی اس کی رک گئی ہے یہ شکایت مجھے بار بار کرتے ہیں لوگ تو ان کے لئے میں یہ بہت ہی بہترین اوئل گھرے لپائی آپ کو بتلاوں گا کیسے اوئل کا استعمال کرنا ہے کیسے مساج کرنی ہے اور کون کون سے اوئل آپ کو گھر پر لینے ہیں اور اپنے علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا بینہ اس کیب کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو میں محتبون جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جندی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دے ہو رہا دوستو گھر بیٹے اپنا علاج کرا سکتے ہیں یا دوائی مگانا چاہتے ہیں کتنی بھی آپ نے غلط کاری کی ہو مکمل کورس کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا مشورہ لینے کے لیے آپ دیے گئے نمبر پر ہم سے کول یا واتس اپ کر کر بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہیلپ کی جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو لینا ہے زیتون کا تیل زیتون کا تیل بڑھیا والا کوالیٹی کہنے چاہیے اوریجنل زیتون کا تیل آپ کو لینا ہے اور سو گرام بتی رہا ہے زیادے نہیں اور دوسری چیز آپ کو لینی ہے بیر بہوٹی آپ کو ثابت لینا ہے بیر بہوٹی ایک کیڑا ہوتا ہے وہ ثابت آپ کو لینا ہے اور تیسری چیز دوستو آپ کو لینی ہے اکر کرہا آپ کو لینی ہے انڈین ایرانی نہیں انڈین لینی ہے تو چھ گرام آپ کو لینی ہے اکر کرہا اکر کرہا کو اچھی طریقے سے آپ کوٹ لیے باریک پاودر بنا لیجئے پھر اس کے اندر آپ کو دو سے تین چمچ زیتون کا تیل ڈالیے پھر اس کے اندر سابود ڈال دیجئے آپ جو آپ لیے بیر بہوٹی اس کو اچھی طریقے سے کوٹیے اور اس کو خرل کیجئے دوستو خرل کریے کم سے کم تیس سے چالیس منٹ تک تھوڑا وقت لگے گا تھوڑی مشکت ہوگی لیکن آپ اس کو اچھی طریقے سے خرل کیجئے آدھا گھنٹہ تا خرل کیجئے پھر اس کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے اس کو کسی آنچ پر رکھ کر پکائیے پکانے کے بعد ہلکہ ہلکی ہلکی آنچ میں پکانے یاد رکھیں ہلکی ہلکی آنچ میں آپ اس کو تھوڑا سا گرم کر لینا اور اس کے اندر جب خرل کرنے کے بعد آپ اس کے اندر تقریباً دس گرام آپ اس کے اندر اوڈ ڈال دے زیتون کا تیل اس کے اندر ایڈ کر دے تب اس کو آپ ہلکی ہلکی آنچ پر پکائے ہلکی ہلکی آنچ پر بلکل اور جب وہ ہلکی ہلکی آنچ پر آپ کو دو سے تین منٹ تک آپ کو اس کو گرم کرنا ہے پھر نیچے اتارے تھنڈا کریں اس کو کپڑے میں چھوڑ کر کسی بوتل کے اندر رکھ لے آپ کوئل تیار ہو چکا ہے اس کوئل کی مالش کرنی ہے آپ کو صبح رات میں سوتے وقت آپ کو چار سے پانچ مند اوپر ڈالنی ہے سائیڈوں میں ڈالنی ہے اور ایک پوروے سے یا دو پوروے سے آپ کو مالش کرنی ہے اور رات میں سو جانا ہے اور صبح میں آپ کو گرم پانی سے دھو لینا ہے اس طریقے سے آپ کی پریشانیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں ہستے میتھون کا مکمل علاج یہ نہیں ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نینس کی ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال